پچھلی ویڈیو میں ہم نے پاکستان میں مرحلہ وار گھر کی تعمیر کے سسلے میں نقشہ کی تیاری سے لے کر بنیادوں کی کھدائی تک تیاری تک کے تمام مرحل کو ڈسکس کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم بنیادوں کی کھدائی اور بنیادوں کی تیاری تک کے تمام مرحل کو مرحلہ وار ڈسکس کریں گے نوے مرحلے میں تعمیر کیا جانے والے پرات کی متعلقہ آتھارٹی سے حد بندی وصول کرنے کے بعد ٹھیکے دار سپروائزر کی مجودی میں آرکیٹیکٹ یا انجینئر کی دی گئی ڈرائنگز کے مطابق زمین پر دوری اور چونے کی مدد سے بنیادوں کی کھدائی کے نشان لگائے گا ڈرائنگ کے مطابق زمین پر کھدائی کی نشاندہی مکمل کرنے کے بعد ٹھیکے دار آرکیٹیکٹ یا انجینئر کو سائٹ وزٹ کروائے گا اور زمین پر کی گئی نشاندہی کی اپروول حاصل کرے گا مرحلہ وار گھر کی تعمیر کے گیارہویں مرحلہ میں ٹھیکے دار بنیادوں کی کھدائی آرکیٹیکٹ یا انجینئر کی دے گئی ہدایت کے مطابق مینول یا مشین کے ذریعے کرے گا بارہ نمبر سٹیپ میں بنیادوں کی کھدائی مکمل ہونے کے بعد بنیادوں کی مٹی کو ہینڈ کمپیکٹر یا پریٹ کمپیکٹر کی مدد سے اچھی طرح کمپیکٹ کیا جائے گا مرحلہ وار تعمیر کے سٹیپ تیرہ میں کمپیکٹ کی گئی بنیادوں کی مٹی اور بنیادوں سے نکالی گئی مٹی کو اچھے دیمک کنٹرول کیمیکل کے مدد سے انٹی ٹرمائٹ پروسس کو مکمل کیا جائے گا انٹی ٹرمائٹ سپریہ کے مکمل ہونے کے بعد کھو دی گئی بنیادوں میں روڑی یا گیڑے کی ایک تیہہ ڈالی جائے گی روڑی یا گیڑے کی تیہہ کے اوپر ریت کی ایک باریک لیئر بچھا کر اس کو اچھی طرح پریٹ کمپیکٹر کی مدد سے کمپیکٹ کیا جائے گا مرحلہ وار تعمیر کے سٹیپ نمبر پندرہ میں فانڈیشن میں ریت سیمنٹ اور بجری کے مکسر کی تین سے چار انچ کی تیہہ ڈالی جاتی ہے جس کو اورفیہ میں پی سی سی کہا جاتا ہے اس کی ریشو عموماً ون فور ایٹ رکھی جاتی ہے بنیادوں میں پی سی سی کی لیئر ڈالنے کے بعد سریعہ کی کٹائی بچھائی اور بندائی کا کام کیا جاتا ہے سریعہ کی کٹائی بچھائی اور بندائی کے عمل کو انجینئر کی دیگئے ڈرائنگ کے این مطابق سے انجام دیا جاتا ہے بنیادوں میں سریعہ کی بچھائی بندائی اور انجینئر کے سائٹ وزٹ کے بعد کنکریٹ بھرنے کا عمل کیا جاتا ہے اس عمل کو کنکریٹ پورنگ بکا جاتا ہے رسی سی کنکریٹ کی ریشو عمومن ایک دو چار یا ایک ڈیٹھ دین رکھی جاتی ہے گھر کی مرحلہ وار تعمیر کے سٹیپ انیس میں بنیادوں میں کی گئی کنکریٹ کی کیورنگ یعنی ترائی کی جاتی ہے تاکہ کی گئی کنکریٹ کی مضبوطی میں اضافہ ہو اور کی گئی کنکریٹ میں کریکس وغیرہ نہ آئیں مرحلہ وار گھر کی تعمیر کے بیسویں مرحلہ میں بنیادوں کی چنائی کا کام کیا جاتا ہے بنیادوں میں چنائی کا کام انجینئر کی دی گئی ڈرائنگ کے مطابق کیا جاتا ہے انجینئر کی مہجہ قدر ڈرائنگ میں دی گئی مطلوبہ ہائٹ تک انٹو کی چنائی کے بعد بنیادوں میں ڈی پی سی کنکریٹ یا پلنٹ بیم ڈالا جاتا ہے ڈی پی سی یا پلنٹ بیم انجینئر کی دی گئی ڈرائنگ سے مطابق ڈالا جاتا ہے مرحلہ وار گھر کی تعمیر کے سٹیپ 22 میں بنیادوں کے اوپر ڈالی گئی ڈی پی سی لیئر یا پلنٹ بیم پر تارکول یا پولیتین شاپر کے لیئر ڈالی جاتی ہے تاکہ بنیادوں میں سے نمی اوپر دیواروں کی طرف ٹرائول نہ کر سکے سٹیپ 23 میں ڈی پی سی یا پلنٹ بیم کی نمی روک احتیاطی تدابیر مکمل کرنے کے بعد بنیادوں میں بھرائی یعنی بیک فل کا کام کیا جاتا ہے بیک فل یا بھرائی کا کام مینویل یا مشین کے مند سے کیا جاتا ہے مرلہ وار گھر کی تعمیر کے سٹیپ 24 میں بنیادوں میں بھری گئی مٹی کو اچھی طرح سے کمپیکٹ کیا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے بنیادوں کی خدائی سے لے کر بنیادوں میں مٹی کی بھرتی یا بیک فل تک تمام رحال کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے آج کی ویڈیو کس حد تک معلوماتی تھی اس بارے میں اپنے رائے کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کیجئے گا گروہ کی پلاننگ کنسٹرکشن کے مطلق مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم ڈی پی سی سے لے کر چھت تک مرلہ وار کموں کی ڈیٹیل سے جائزہ لیں گے اپنا اور اپریزن سے مسئلک لوگوں کو خیال رکھئے گا اللہ حافظ